موسیقی تو اس وجہ سے موسیقی کے موضوع کے اوپر میں انشاءاللہ آج تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کرتا ہوں اور اس کے اندر ماضی سے شروع سے صحابہ تعوین کے دور سے کون کون بڑے عالم ہے جن کا کیا کیا موقف راہ ہے یہ میں انشاءاللہ مکمل آپ کو ڈیٹیل بیان کروں گا دونوں کے دلائل اور دونوں کے استدلالات بیان کرتا ہوں اور آخر میں میں آپ کو بیان یہ کر دوں گا انشاءاللہ کہ جو بھی عالم دین استدلال کرتا ہے قرآن اور سنت میں غور و فکر کر کے کوئی نتیجہ نکالتا ہے اور وہ اہل بھی ہے قابل بھی ہے اور اشتہادی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے تو اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ اس امت کا ایک حسن ہے جسے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما گئے کہ جب وہ اشتہاد کر کے خطا بھی کر دے تو اللہ ثواب دیتا ہے یعنی تحقیق کی راہ میں جب اہل قابل استدلال کر کے کوئی نتیجہ نکالتا ہے وہ غلطی پر بھی اللہ کی بارگاہ سے ثواب ہی لیتا ہے تو یہاں گناہ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر کوئی علم ہے اس کے استدلال میں اس کی تحقیق میں کمی کو تاہیر رہ جائے اور رہ سکتی ہے ظاہر ہے انسان ہے بشر ہے نبی تو کوئی نہیں تو اس بنیاد کے اوپر کسی بھی علم دین کو کسی محقق کو کسی بھی اشتہاد کرنے والے کو جو صالح بھی ہے قابل بھی ہے اس کو برا بلا کہنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے آپ مطالعہ کریں سٹڈی کریں دونوں کو پڑے اچھے طریقے سے جو بات زیادہ قرآن سنت کے مطابق لگ رہی ہے اس پر عمل کریں بس اتنی سی بات ہے لیکن کسی عالم کو کسی موقع کو برا بلا نہ کہنے یہ فضاء ہمارے اچھی نہیں ہے جو پیدا ہو جاتی میں آپ کو دونوں موقع بیان کرتا ہوں کہ بعض علماء ایسے ہیں جو شروع سے ہی یہ بات ذہن میں رکھئے گا شروع سے ہی تابعین کے دور سے ہی یہ مسئلہ اختلافی نویت کا ہی چلتا رہا ہے کہ موسیقی جو ہے اپنی اصل کے اندر وہ جواز رکھتی ہے یا اصل میں ہی ممانت رکھتی ہے یعنی اس بات میں کسی علماء دین کا اختلاف نہیں گزرا ہے جو دین اسلام کے مزاج کو جانتا ہے کہ موسیقی ہو یا موسیقی کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو اگر کوئی بھی مباہ چیز ایسی ہے جو آپ کو فہش کی طرف لے کے جاری ہو گناہ کی طرف لے کے جاری ہو آپ کی شہوانی خواہشات کو بڑھانے کی طرف لے کے جاری ہو ایسا ہر مباہ کام حرام ہو جاتا ہے ناجائز ہو جاتا ہے ہمارا دین بالکل واضح ہے فہش کام کا حکم اللہ بالکل نہیں دیتا ہے تو ہر وہ کام جو انسان کو فہش میں لے کے جائے یا فہش میں مبتلا کر دے اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے لہذا ہر وہ عالمی دین جو موسیقی کے جواز کی بھی قائل رہے ہیں وہ اس موسیقی کے جواز کے قائل رہے ہیں ایسی صورت میں جواز کے قائل رہے ہیں کہ جب اس کا استعمال ایک نشات قلبی کے لیے ضرور ہو لیکن وہ انسان کو فہش کی طرف لے کے نہ جا رہا ہو وہ کسی بھی طرح مفضی علی الفساد نہ ہو رہا ہو اور یہ بھی ذہن میں رکھئے گا بڑے بڑے مودسین اور بڑے بڑے علماء ایسے ہیں جن کا شروع سے رجحان موسیقی کے جواز کی طرف رہا ہے ایک طبقہ اور ان کے استدلال بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں جو ممانت بیان کرتے ہیں ان کا استدلال بھی بیان کروں گا اور آخر میں بیان کروں گا کہ کون کہاں کیا غلطی کرتا ہے اور ہمیں کس قول پر عمل کرنا چاہیے دیکھے گا سعید بن موسیق تابعین میں سے ہیں اور ان سے صحیح روایتیں بلکل ایسی ہی ملی ہیں کہ یہ جواز کے قائل تھے عطا بن عبی ربا بہت بڑے عالم دین گزریں تابعین میں سے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم ان سے بھی یہی موقف صحیح طور پر ثابت ہے اسی طرح ابن حسان ہے سعید بن جبیر ہیں اور دو بڑے معدیس تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں ایک زہری اور ایک امام شعبی اور یہ دو اتنے بڑے معدیس ہیں کہ اگر ان دونوں کو آپ مائنس کر دیں تو نہ بخاری بچتی ہے نہ مسلم بچتی ہے کتاب الحدیث کا زخیرہ سب فنش ہو جاتا ہے اس لیے کہ زہری ہی براوہ ہے پوری بخاری کے اندر مسلم کے اندر اس کے علاوہ کتب حدیث آپ پڑھنے شعبی ہی براوہ یہ دو اتنے بڑے معدیس ہیں معدیسی نے انہی سے سارا زخیرہ حدیث لیاوا ہے ان کا بھی یہ موقع فرائے اچھا اس کے علاوہ تابعین کے بعد اگر ہم بڑے بڑے علماء میں سے دیکھیں گے تو قاضی ابو بکر ابن عربی مالکی رحمت اللہ لے بہت بڑا نام معدیسین میں سے ان کی تحقیق اور ان کا استدلال بھی اسی جانب مائل تھا کہ بالکل یہ مباہ ہے اپنی اصل میں موسیقی مباہ ہے ہاں اگر موسیقی یا کوئی بھی مباکم انسان کو فساد کی طرف لے کے جائے گا شہوانی خواہشات کے بڑاوی کی طرف لے کے جائے گا فہوش کی طرف لے کے جائے گا تو وہ ممنول غیر ہی ہو جائے گا اپنی ذات میں وہ مباہی رہے گا اسی طرح محدث ابن تاہر بہت بڑا نام ہے ان کا بھی یہی موقع فرائے ہے اسی طرح محقق ہیں ابن حضم ظاہری المذہب ضرور ہے لیکن ان کا بھی یہی موقع فرائے ہے اور اس کے علاوہ آج کے دور میں ہم دیکھیں گے تو علامہ یوسف کا رضا عجر عظیم عطا فرمائے بہت بڑے عالم دین ہیں بہت بڑے موقع ہیں عرب کے عالم دین ہیں ان کا بھی فیلال یہی موقع ہے اس کے علاوہ بھی دیگر علماء ہیں تو یہ میں نے فہرست آپ کو اس لیے بیان کی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کل کے ہی کوئی مولانا صاحب اٹھ کر کے تحقیق بیان کر کے دین میں کوئی نیا مسئلہ بیان کریں شروع سے ہی ایک اختلاف چلتا آ رہا ہے اکثر علماء کا موقع اس کی ممانت کی طرف ہی رہا ہے اس کے بھی میں دلائل آپ کو بیان کرتا ہوں ابھی فیلال میں ان علماء کے دلائل اور استدلال آپ کو بیان کر دیتا ہوں جو موسیقی کو اپنی اصل میں جائز سمجھتے ہیں اور اس کا استعمال کے اوپر حکم لگاتے ہیں یعنی اگر موسیقی آپ کو فہش پر مبتلا ہو فہش کی طرف لے جانے والی ہو ناجائز کام کی طرف لے جانے والی ہو شہوانی خواہشات کو بڑھانے والی ہو ان سب صورتوں کے اندر وہ ممانت لغیری کا فتوہ دیں گے لیکن اگر نشات قلبی کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے ہو وہ بالکل ممانت اس کی نہیں کرتے ہیں اچھا ان کا استدلال کیا ہے بڑے آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں سمجھ میں آ جائے گا استدلال میں نمبر ون جتنی حدیثیں موسیقی کی ممانت کے اوپر ان میں سے ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے پہلا تو یہ سٹیپز ان میں رکھ لی جائے گا جتنی حدیثیں موسیقی کی ممانت کے اوپر مروی ہوئی ہیں ان مودسین کے نزدیک ان محققین کے نزدیک ان میں سے ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو سند اور مطن کے لحاظ سے صحیح ثابت ہوئی ہو میں اس کی چند مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں جیسے ایک روایت امام بخاری لے کر آئے وہ روایت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت قوم آئے گی جو موسیقی کو حلال کر دے گی پھر آگے اس کی ممانت آرہی ہے کہ اللہ رب العزت اس پر اس دنیا میں بھی عذاب کریں گے اور وہ گمراہ ہو جائے گی اب یہ جو روایت ہے یستحلون الحریر والخمر والمعازف کی امام بخاری جو لے کر آئے ہیں چاہے امام بخاری لے کر آئے ہیں لیکن ان مہدیسین اور موقعین کے نزدیک کے روایت اول تو متصلہ روایت نہیں ہے مولا کا روایت ہے پہلی بات پہلا عیب اس کے اندر یہ آ جاتا ہے پہلی کمی اور نقص یہ آ جاتا ہے اور دوسرا یہ روایت امام بخاری حشام بن عمار سے لے کر آ رہے ہیں اور یہاں مزید دو عیب لازم آ جاتے ہیں اور وہ دو عیب یہ ہیں کہ ایک تو امام بخاری کا سما حشام سے کنفرم نہیں ہے اور یہ مہدیسین کہتے ہیں کہ اگر سما کسی راوی کا دوسرے راوی سے ثابت نہ ہوں ہم اس بنیاد پر حدیث کو ایکسپ نہیں کرتے تو اگر مہدیس کا ہی سما ڈاؤٹ فل ہوتا ہم اس مہدیس کی روایت کیسے قبول کر سکتے ہیں پیمانہ تو سب کے لئے ایک ہونا چاہیے یہی اللہ ابن عظم نے بھی اٹھائی تھی کہ یہاں سما ہی آپ کی کنفرم نہیں ہے حشام بن عمار سے اور دوسرا عیب اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ حشام بن عمار خود راوی ایسا ہے تو مہدیسین کی ایک جماعت نے راوی کو ہی ناقابل قبول قرار دیا اس کے علاوہ کئی علماء نے کہا کہ بخاری کی سما جو ہے وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے کنفرم طریقے سے مطلب ٹھیک طریقے سے ثابت نہیں ہے یادہ یہ حدیث بھی سوالیہ نشان بن گئی اور آپ نے اگر حرام نکالنا ہے استدلال حرام کا کرنا ہے تو ایسی کچھی روایتوں سے استدلال نہیں کیا جاتا دین ہمارا بڑا محکم ہے محکم بنیادوں پر ہمارا دین کھڑا ہوتا ہے اسی طرح میں چند مثالیں اور آپ کو دے دیتا ہوں آسان الفاظ میں حدیث میوزک کی ممانت کے اوپر ایک بھی ایسی نہیں ہے جو ان علماء کے نظیق صحیح ہو تو روایتیں ساری نکال دو جیسے بڑی مشہور روایت ہے ایک اور ہمارے یہ بیان کی جاتی ہے مصند احمد بننبل کی روایت اور وہ روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر ایک دفعہ جا رہے تھے کہیں سے کوئی میوزک کی آواز سنائی دی گئی آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی آپ کے ساتھ جو غلام تھے نافع ان کو کہا کہ جب یہ آواز آنا بند ہو جائے ہمیں بتا دیجئے گا جب بتا دیا تو آپ نے کہا میں نے ایسا کیوں کیا پتا ہے میں ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو اسی طرح کوئی آواز آئی تھی میوزیکل تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کانوں مر مبارک انگلیاں ڈال لی اور ہم سے فرمایا تھا کہ جب یہ آواز آنا بند ہو جائے میں بتا دیجئے گا تو میں نے اس لیے یہ کام کیا یہ ایک روایت ہے بڑی مشہور ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ آواز پسندیدہ ہوتی ہماری دین میں محبوب ہوتی ہمارے دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا عمل نہ کرتے کہ کانوں میں ملیاں ڈال کر اس کو بالکل سٹاپ کر دیتے یہ روایت بیان کی جاتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مہدیسین نے اس روایت کو بھی صحیح قرار نہیں دیا خود مہدیس ابو دعوت اس روایت کو منکر قرار دیتے رہے ہیں ضعیف قرار دیتے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی مہدیسین کے فہرست ہے جن کے نظر ایک بلکل یہدی ثابت نہیں اور اس کا مطن بھی منکر ہے اور مطن منکر اس لیے ہے کہ یہ روایت کہہ رہی ہے عبداللہ ابن عمر میوزک کی آواز سن کر کانوں میں انگلی ڈال دیتے تھے اچھا اس کے مقابلے میں صحیح روایت ہے محلہ میں ابن عظم لے کر آئے ہیں وہ اس سے زیادہ سند میں بھی مضبوط ہے اور وہ یہ ایک نگاہ کی محفل میں عبداللہ ابن عمر گئے ہیں وہاں پر غناہ ہو رہا تھا تو عبداللہ ابن عمر نے سنا سمہ بھی کیا اس کے بعد چلے گئے ہیں وہ زیادہ سند میں بھی مضبوط روایت ہے اگر یہ آواز ہی ناپسندیدہ ہوتی تو ایک جگہ عبداللہ ابن عمر کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور دوسری جگہ وہ سن بھی لیں یہ باسمن میں نہیں آتی لہذا مطن کے اندر بھی اس روایت میں اوبجکشن ہے اس روایت کے سند میں بھی اوبجکشن ہے تو کہنے کا مقصد یہ میں نے ایک دو مثالیں آپ کو دی ہیں جو بھی روایت میوزک کی ممانت کے اوپر آپ کو ملے گی ان علماء کے طبقے میں مونککین کے نزدیک وہ بالکل حدیث ہی نہیں ہے اب میں آپ کو چند مہدیسین کا قوال بھی بیان کر رہا تھا قاضی ابو بکر ابن عربی مالکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مہدیس گزرے ہیں انہوں نے ذکر کیا مہدیس ابن طاہر انہوں نے اس سے بڑھ کر جملہ ادا کیا اور کون نہیں جانتا مہدیس ابن طاہر ایک نام ہے مہدیسین کی فہرست کے اندر انہوں نے بھی ذکر کیا لم یسحہ منہ حرف واحد انہوں نے کہا ایک حرف بھی میوزک کی ممانت کے اوپر روایتوں کے اندر ثابت نہیں یہی بات ابن حضم نے بھی ذکر کی کہا انہوں نے کہا ہر وہ روایت یوں میوزک کی ممانت کے اوپر آئی ہے ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے سب باتیں لیں یہی بات اللہ علامہ شوکانی نے بھی ذکر کیا کہ حق یہ ہے کہ آپ تمام روایتوں کو دیکھ لیں جو میوزک کی ممانت کے اوپر آئی ہیں اس میں سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہوتی اس کے علاوہ بھی دیگر موڈی سین ہیں یہ میں نے چند کے آپ کو ریفرینسز اس لیے دیئیں تاکہ آپ مسئلہ ایک آپ کو سمجھ میں آ جائے تو جو میوزک کو اپنی اصل میں جائز قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک پہلا سٹپ تو یہ ہے کہ روایتیں کوئی بھی ثابت نہیں ہیں جب روایت ثابت نہیں ہیں اب آپ نے استدلال قرآن سے ہی کرنا ہے قرآن نے جو اصول بیان کی ہیں اسی سے استدلال کرنا ہے چونکہ حدیث اس کی ممانت پہ کوئی ہے نہیں اب قرآن پاک کو جہاں مطالعہ کریں گے تو کیا قرآن نے میوزک کا نام لے کر کے کوئی حکم بیان کیا ہے نہیں جب نام لے کے بھی حکم بیان نہیں کیا تو اب ہم نے جو قرآن کے بیان کردہ اصول ہے اس سے استدلال کرنا ہے قرآن نے اصول کیا بیان کی ہیں اصول نمبر ایک اللہ نے اشارت فرمایا تم پر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ تفصیلی طور پر تمہیں بیان کر دی گئی ہیں سورہ نام کی آیت نمبر ایک سون نیس اچھا اس آیت سے ایک مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا دین کبھی کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو بلکل واضح اور تفصیلی طور پر حرام کر دیتا ہے واضح کر دیتا ہے بیان کر دیتا ہے اس کو دھکے چھپے الفاظ کے اندر بند نہیں کرتا قرآن کا مزاج یہ ہے جو چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں بلکل واضح تفصیلی طور پر بیان ہو گئی ہیں تو پہلی چیز قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ کسی چیز کو ہم نے جب حرام کہنا ہے ہمارے دین کے اندر تو ہمیں ایک ڈیٹیلڈ معلومات اس کی چاہیے واضح نصوصات اس کی چاہیے واضح حرام کے اوپر دلائل اس کے چاہیے لہذا حدیث کے اندر کوئی روایت ثابت نہیں ہوئی قرآن کے اندر میوزک نام سے کوئی چیز مروی نہیں ہوئی اصول دیکھیں آپ نمبر دو اللہ نے قرآن میں فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لئے حلال کیا کیا چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا تمہارے لئے ہر وہ چیز حلال ہے جس جو تییبات میں سے ہو ایک اصول اللہ نے بیان کر دیا جس سے ہزاروں لاکھوں جو مسائل ہیں وہ متفرع ہوتے چلے جاتے ہیں ہر وہ چیز کھانے سے متعلق ہو اس سے نفع اٹھانے سے متعلق ہو اگر وہ چیز تییب ہے مباہ ہے اللہ نے اس کو ہمارے لئے جائز رکھا اگر وہ چیز تییب نہیں ہے وہ خبیص ہے تو منع ہے اب تییب اور خبیص کسے کہتے ہیں تییب ہر وہ چیز کہ فطری طور پر انسان اس کی طرف کشش کرے اس کو اچھا سمجھ کے فطری طور پر اس کی طرف کشش ہو انسان کی اور خبیص وہ چیزیں ہیں کہ فطری طور پر انسان گھن محسوس کر رہا ہو اس چیز کی طرف کھچنا رہا ہو یہ ایک بڑا بنیادی وصول اللہ تعالی نے اسی حیات فرما دیا یہی وجہ دیکھئے گا ہر وہ چیز جس کا تعلق خباست سے ہوتا ہے خبیص ہوتی ہے قرآن کی آئے دیکھئے گا یہ نبی آپ پر ہر طیب چیز کو حلال کرتے ہیں اور ہر خبیص چیز کو حرام کرتے ہیں لہٰذا اب خبیص کی پوری فہرست قرآن نے بیان نہیں کی ہے وہ لاکھوں کروڑوں نام بیان کر دیوں دنیا کے اندر کتنی چیزیں خبیص ہیں ایک اصول بیان کر دیا لہذا اسی اصول سے ہمارے علامہ استدلال کرتے ہیں ہر وہ چیز کھانے سے متعلق ہو یا اسے نفع اٹھانے سے متعلق ہو اگر انسان کی فطرت اور فطری طور پر انسان اس کی طرف کشش میں سوسنی کرتا گھن کرتا ہے وہ چیز خبیص سے حرام ہو جائے یہی وجہ ہے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں ایک ایک کا نام لے کر پوچھ لیں آپ کسی بھی علی مردین سے اللہ نے قرآن میں کہاں حرام کیا اس کا نام لے کر ہم کہیں گے نام لے کر حرام تو نہیں کیا کہ بھئی کیڑے مکوڑے کھانا علال ہے یا حرام ہے ہم کہیں گے ایک اصولی بات اللہ نے قرآن میں کیا کہ خبیص چیز حرام اور یہ کیڑے مکوڑے جتنی بھی چیزیں ہیں فطری طور پر انسان ان کو کھاتے وے گھنی محسوس کرتا ہے اس کی فطرت مائل نہیں ہوگی جب تک اس کی فطرت پر اس کی عادت غالب نہ ہو جائے یعنی وہ ایسے معاشرے میں پیدا ہوا جہاں پر یہ چیزیں کھائی جاتی ہوں اور اس کی فطرت کے اندر اگرچہ کھچاؤ نہیں تھا لیکن وہ معاشرے کی عادت دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر اس کے اوپر غالب آنے لگ گئی اب وہ کھا لیتا ہے اس کو گھن محسوس نہیں ہوتی وہ الگ بات لیکن فطری طور پر انسان کیڑے مکوڑوں کو کھاتے وے گن محسوس کرے گا دیکھ لیجئے گا ایک چھوٹا سا بچہ جو بھی ناسمجھ بھی ہو اس کے سامنے کیڑا مکوڑا لاکے رکھ دیں وہ کبھی بھی نہیں کھا سکتا گن محسوس کرے گا وہ بھی اور چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ناسمجھ ان سے فطرت کو بڑی اچھی طرح سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بھی عقل سے اپنی عادتوں سے فیصلہ نہیں کرتے وہ اپنی نیچر کی اوپر ہی فیصلہ کر دیتے ہیں لہذا ہر طیب چیز حلال ہے ہر خبیص چیز حرام ہے قرآن نے اصول بیان کیا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا میوزیک اپنی اصل کے اندر خبیص ہے یا طیب ہے تو یہ علماء بیان کرتے ہیں چونکہ حدیث کوئی ثابت نہیں قرآن کے اصول سے اس سے دلال کریں گے اور قرآن کہتا ہے طیب چیز حلال ہے لہذا انسان اپنی فطرت کے اندر ہی اچھی آوازوں کو چاہے وہ میوزیکل آوازیں ہوں ان کی طرف کھچاؤ رکھتا ہے اس کو اچھا پسند کرتا ہے لہذا یہ ایک بہت بڑا استدلال ہے ان علماء کرام کا جو بیان کرتے ہیں کہ میوزیک اپنی اصل کے اندر طیب چیز ہے انسان گھن محسوس نہیں کرتا یہی وجہ ہے پرندوں کی آوازیں اس کے اندر بھی ایک طرح کا تطرب ہوتا ہے انسان کا فطرت اس کی طرف کھچاؤ محسوس کرتی ہے اسی طرح نیچر کی آوازیں آپ جتنی بھی دیکھ لیں جس کے اندر تطرب ہوگا انسان کھچاؤ محسوس کرے گا اور انسان کو فطری طور پر بھی اگر آزما لیا جائے تو انسان اپنی فطرت کے اندر ہر اس آواز کو جس میں حسن سوت ہو حسن تطرب ہو اس کی طرف کھچاؤ محسوس کرے گا اچھا لگے گا یہی وجہ ہے فطرت دیکھنے کے لیے ایکسپریمنٹ کرتے ہیں بچوں پر ایک بچہ رو رہا ہو چھوٹا سا بچہ نابالک بچہ رو رہا ہو آپ دیکھیں اس کے سامنے آپ چھن چھن کریں تو فوراں وہ متوجہ ہوگا اور اس آواز سے کشش محسوس کرے گا اچھا اس کو لگے گا کھچاؤ محسوس کرے گا رونا بھی بند کر دیتا ہے تو یہ چیزیں ایکسپریمنٹ ہم کرتے ہیں ایک فطرت کو جاننے کے لیے کہ انسان کے فطرت کے اندر جو میوزیکل آوازیں ہیں یہ حسن تطرب بغیرہ کیا انسان کے فطرت اس کو طیب رکھتا ہے یا خبیص رکھتا ہے تو ان علماء کے نزدیک چونکہ یہ جو آوازیں ہیں میوزیکل جو آوازیں ہیں یہ خبیص چیزیں نہیں اپنی اصل کے اندر یہ طیب چیزیں ہیں لہٰذا جب یہ طیب چیزیں ہیں تو اپنی اصل کے اندر مباہ ہیں جائز ہیں اب آپ اس کو اگر ممانت کے اندر ڈالیں گے تو غیری ہی ممانت میں ڈالا جائے گا یعنی اصول ہے کہ ہر وہ مباہ چیز جائے اس چیز جو حرام کا سبب بن رہا ہو وہ بھی حرام ہو جائے گا بھئے گاری ڈرائیو کرنا جائز ہے لیکن گاری ڈرائیو کر کے کسی کو میں ٹکر مار دوں اس کا مال نقصان کر دوں تو اب یہ اگر جان بوچ کے کروں گا تو گناہ ہے اور میں اگر مباہ کام سے ناجائز کام کی طرف اس مباہ کام کو لے کے چلا جاؤں تو وہ مباہ کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے لیکن یہ ممانت لغیری ہی ہوتی ہے اپنی اصل کے اندر وہ ممنونی ہوتا تو یہ دوسری دلیل ہے ان علماء کی جن کے نزدیک میوزک اپنی اصل کے اندر ایک طیب چیز ہے کہ انسان کے فطرت اس کے طرف کھچاؤں محسوس کرتی ہے اور اللہ نے کوئی ممانت بیان کی نہیں حدیثیں اس میں کوئی ثابت نہیں لہذا اس کو اصلاً ممنونی کیا جاسا ہے تیسری دلیل ان علماء کی ہے کہ قرآن کو رسول بیان کرتا ہے اور اللہ بیان کرتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے خلاقہ جس نے پیدا کیا لکم تمہارے فائدے کیلئے تمہارے نفع کیلئے ماں فی الارضی جمیعہ زمین میں جو بھی چیز اللہ نے پیدا کیا اس میں تمہارے لئے نفعی نفع ہے تو جب تک کسی بھی چیز سے فائدہ حاصل کرنے کی ممانت ہمارا دین واضح طور پر نہ کرے قرآن پاک کی یہ آیت عباحت کے معاملے کے اندر ہر چیز کو اپنی اصل میں جائز قرار دیتی ہے یعنی کسی بھی چیز کو مباق قرار دینے کے لئے مجھے کوئی اسپیشلی نام لے کر کہ نص درکار نہیں ہے کہ مجھے کوئی نص دکھائیں کہ یہ نام لے کر ہمارے دین نے کہا جائز رکھ اللہ نے جب ایک اصول دے دیا خلاقہ لکمہ فی الارض جمیعہ زمین میں جتنی بھی چیزیں اسے نفع حاصل کرنے کے لئے اللہ نے تمہارے لئے ہی بنائی ہے تو اب مجھے ممانت لینے کے لئے کوئی چیز ہے اس سے میں نفع حاصل نہیں کروں ہمیں نام لے کر کے اس پر دلیل ضرور چاہیے ہوگی لیکن اس چیز کو مباق قرار دینے کے لئے کسی نام لے کر کے مباق کرنے والی نص نہیں چاہیے یہ آیت اپنے عموم کے اندر ہر چیز کو شامل ہے یادہ حدیث کے اندر ممانت کوئی ثابت نہیں قرآن نے میوزک کا نام نہیں لیا اور قرآن یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ طیب چیز ہے یعنی کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ طیب ہے اور اللہ بیان کر رہا ہے ہر چیز مبارک کی ہے نفع حاصل کرنے کے لئے تو میوزک بھی اسی ہی عموم کے اندر داخل ہے اور ہمیں ممانت کرنے کے لئے نام لے کر کے ہمیں واضح وضاعت ہونی چاہیے کہ فلان جگہ پر اللہ تعالی نے اس چیز کو منع کی ہے جب ممانت ثابت نہیں ہوگی تو حصول نفع کے لئے یہ مبادر جمعی داخل ہوگا اس کے علاوہ کچھ روایتیں ایسی ہیں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح ہیں اور اس سے بھی اشارتاً سراحتاً ہم جوازی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انسان کے لئے غناء میوزک اگر انسان کو فہش کی طرف نہ لے کے جا رہا ہو اور انسان کو کبھی گناہ کی طرف متعددی نہ کر رہا ہو مفضی نہ کر رہا ہو وہ جائز ہوگا جیسے امام بخاری اس روایت کو لے کر آئے ہیں اور روایت یہ کہ عید کا دن ہے میں مفہوم سناتا ہوں آپ کو عید کا دن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں ہی تشریف فرما تھے اور گھر میں ام المومنین عائشہ صدیقہ تھی اور آپ کی دوست سے ہی لیا آگئی اچھا یہ بیعت کر کے کچھ جنگی اشار تھے یعنی جنگ کے موضوع پر وہ اشار پڑے جاتے تھے اس سے غناء کر رہی تھے اور دن عید کا تھا اور جب غناء کر رہی ہیں اس دوران حضرت ابو بکر صدیق گھر میں داخل ہو گئے جب گھر میں داخل ہوئے تو عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی بھی ہیں ماں بھی ہیں اور بیٹی نصبی ہیں اور ماں ہے جو قرآن نے رشتہ دیا کہ اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج تمام مومنین کے لئے ماں کا درجہ رکھتی ہیں لہذا جب ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حجرہ کے اندر یہ غناہ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو پھر عائشہ تمہارے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جملہ کہا کہ مزمار الشیطان فی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کے مبارک حجرے میں یہ شیطانی میوزک یہ کیا ہو رہا ہے تو جب ابو بکر صدیق نے ڈانٹا دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف میں تشریف فرماتے لیٹے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے اور ابو بکر صدیق سے اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چرینے دو ہر قوم میں عید کا دن ہوتا ہے آج ہماری عید کا دن ہے لہذا خوشی کے اظہار میں اگر یہ کرنے دو ان کو اب یہ جو روایت ہے امام یہ حدیث ہی ہے اور یہ حدیث اشارہ جو دیری ہے استدلال جو اس سے کیا جا رہا ہے وہ دیکھئے گا وہ یہ نہیں ہے کہ صرف عید والے دن جائز ہے عید کے بغیر جائز نہیں اس لئے کہ قرآن اپنی اصل میں بیان کر رہا ہے کہ یہ طیب چیز ہے قرآن اپنی اصل میں بیان کر رہا ہے کہ یہ مباہ چیز ہے اور جو غناء اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں ہو رہا تھا وہ کوئی فہش غناء نہیں ہو رہا تھا اس لئے کہ روایت میں ہی ذکر ہے اس میں وہ اشار پڑے جا رہے تھے جو غزوے کے موقع پر جنگ کے موقع پر بہادری کے لئے پڑے جاتے ہیں اشار لہذا کوئی فہش پر مشتمل شیر نہیں تھا وہ ہو رہا تھا وہ غناء ہو رہا تھا اور اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم نے معنی نہیں فرمایا ان علماء کا استدلال یہ ہے کہ یہ جو غناء تھا چونکہ اپنی اصل میں جائز ہے جب تک وہ کسی گناہ کی طرف آپ کو نہ لے کے جا رہا ہو یا اس کا اشتغال یا اس میں انشغال انسان کو بالکل اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر رہا ہو وہ اپنی اصل کے اندر مباعی رہتا ہے جائز ہی رہتا ہے یاد ایسے روایت سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں کہ اپنی اصل کے اندر یہ جائز ہے اچھا اب یہ علماء کہتے ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے اس روایت سے صرف عید کے دن ہم اجازت دے سکتے ہیں اور عید کے علاوہ غناء ہو یا میزک اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں یہ استدلال وہ کہتے ہیں کمزور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عید اگر ہم یہ کہیں کہ اس حدیث سے صرف عید میں اجازت ہوگی کمزور بات ہے اس لئے کہ ایک اور روایت امام بخاری لے کر رہا ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انصار کی شادی میں تشریف لے گئے اور شادی کا ماحول ہے خوشی کا ماحول ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا فینال انصار یوں جو میں ہو لہو یا لہو نہیں ہو رہا انصار تو بڑا پسند کرتے ہیں لہو کو یعنی غناء وغیرہ کی کچھ محفل ہونا شادیوں کے موقع کے اوپر خوشی کے اظہار کے طور پر چونکہ وہ کسی مفسد کی طرف آپ کو نہیں لے کے جا رہا ہے اظہار خوشی کے لیے نشات پیدا کرنے کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ روایت بھی ثابت ہے اب یہ ہے نکاح کی محفل اگر آپ پچھلی حدیث سے استدلال کرو کہ نہیں صرف عید کے دن جائز ہے عید کے علاوہ نہیں تو عید کے علاوہ بھی روایتوں کے اندر نکاح وغیرہ کے اندر رخصت آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علت نکاح یا علت عید نہیں ہے استدلال یہ ہے کہ یہ کام اپنی اصل میں جائز ہے یہ ممنولی غیری ہی ہو سکتی ہے ممنولی غیری کا مطلب ہے کہ ہر وہ میوزک وہ انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے نمازیں چھوڑی جا رہے ہیں میوزک میں مشہول ہوئی جا رہے ہیں وہ قرآن پڑتا نہیں ہے اسی کے اندر انشغالہ رکھا ہوا ہے وہ فہش کے اندر مبتلا ہوئی جا رہا ہے وہ ایسے اشار سنتا ہے میوزک کے ذریعے جو فہش پر مشتمل ہوتے ہیں جس سے شاوانی خواہشات اس کی بڑھنے لگ جاتی ہیں یہ تمام صورتیں ہیں جو اس کو ممنولی غیری ہی بنا دیتی ہیں لیکن اپنی اصل کے اندر ممنول نہیں ہے لہذا ان علماء کے نزدیک نتیجہ یہ نکلا اور نتیجہ یہ نکلا کہ میوزک چونکہ اپنی اصل میں ممنول نہیں ہے لہذا میوزک کا ہر وہ استعمال جس کے اندر کسی بھی طرح کا فساد نہیں آئے گا موبائل مثلا موبائل کی رنگنگ ٹونز وہ ایشو نہیں ہے کیونکہ موبائل کی جو رنگنگ بیلز ہوتی ہیں اس کے اندر کون سا فساد ایسا ہے کہ انسان نہ وہ فہش کی طرف لے کے جاتا ہے وہ تو آپ ایک اطلاع حاصل کرنے کے لیے وہ ٹون رکھتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گھروں کے اندر بیل ہوتی ہے اس کے اندر بھی میوزک ہے ہارنز وغیرہ ہوتے ہیں گاڑیوں کے اس کے اندر بھی میوزک ہے اسی طرح پچاس چیزوں کے اندر میوزک ہے الارمز ہیں اس کے اندر بھی میوزک ہے تو یہ تمام جتنی بھی چیزیں اپنی اصل کے اندر موباہ ہیں میوزک کا استعمال اگر آپ کو فساد کی طرف لے کے جائے گا تو منع ہوگا وہ بھی ممنوع لی غیری ہی اپنی اصل کے اندر میوزک منع نہیں ہوگا یہ ہے ان علماء کا استدلال کہ جو میوزک کا جواز بیان کرتے ہیں یہ وہ استدلال ہے اچھا اس کے مقابلے میں بہت سے علماء ایسے ہیں جو میوزک کو ظاہر شروع سے ہی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں مشتہدین موقعین گزرے ہیں جو میوزک کو اپنی اصل کے اندر ممنوع ہی سمجھتے ہیں اور ان کا بھی استدلال ہے بہرحال استدلال تو ہے اب اس استدلال کو آپ کمزور کے ہیں اس استدلال کو آپ کے نزدیک وہ من حیص الدلیل اقوانہ بن رہا ہو آپ کا ایک مشرب ہے لیکن ان کا ایک استدلال ہے اچھا وہ استدلال کیا ہے کہ روایتوں پر آنے سے پہلے ہم قرآن کو تو سمجھیں اور قرآن پاک جہاں یہ بیان کر رہا ہے اوحِلَّا لَاكُمُوا تَعِيبَات کے طیب چیز اللہ نے حلال کی خَلَقَ لَاكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَا اللہ نے فائدے کے لیے پوری زمین کی چیزیں ہمارے لیے مباقی یہ سب آیتیں اللہ نے بیان کی ہیں لیکن قرآن پاک ہمیں ایک اصول اور زوابط بھی بیان کرتا ہے جس اصول اور زوابط کو ہم ساری زندگی سو سال بعد ہزار سال بعد دس ہزار سال بعد انہی اصولوں کے اوپر مسائل کا استدلال کرتے چلے جاتے ہیں اور آج یہ چیز اسٹیبلشٹ بھی ہو چکی ہے کئی اصول جو قرآن نے بیان کی ہیں کہ انہی اصولوں کے بنیاد کے اوپر پوری پوری سائنسی جو علوم ہیں وہ انعصار کر رہے ہوتے ہیں وہ بنیاد کر رہے ہوتے ہیں میں اس کی چند مثالیں آپ کو دوں دیکھئے گا بہت سی چیزیں زوریہ کے اندر ایسی ہیں کہ جس کے ہم فوائد دیکھیں تو بہت سے فائدہ ہیں اس کے لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں اب ہم اگر کمپیریجن کریں تو بعض چیزیں ایسی ہیں اس کے فائدے زیادہ ہیں نقصانات کم ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے فوائد کم ہوتے ہیں نقصانات زیادہ ہوتے ہیں اگر ایسی کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آ جائے وہ چاہے مباد چیز ہو وہ چاہے طیب چیز ہو کوئی بھی چیز ہو اگر اس کے فائدے کی نسبت نقصانات زیادہ نظر آنے لگ جائیں اب قرآن پاک ہمیں کچھ اصول بیان کرتا ہے ان اصولوں کو ذہن سے نہیں نکالنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا شراب سے بھی متعلق ایک اصول بیان کیا دیکھو قرآن پاک کو سمجھیں قرآن پاک کئی دفعہ ایک اصول بیان کر دیتا ہے کہ وہ ایک بنیاد کی حصیت ہو جاتی ہے وہ ایک فارمولے کی حصیت ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر ہم نے آئندہ بھی کوئی بھی سوال ہے اس فارمولا میں ہم نے ڈالنا ہے اور نتیجہ نکالنا ہے جوا ہے یا شراب ہے اللہ نے فرما فیہا مانا فیع اس میں فائدے بھی بہت ہیں بہت فائدے نظر آئیں گے آپ کو شراب کے بھی فائدے نظر آ رہے ہوں گے پینے آلے سے پوچھ لیجئے گا وہ فوائد آپ کو کتنے گنوائے گا وہ کہے گا اس میں وائٹامین اے بی سی ڈی ای ای ایف سارے ہیں اس کے لیے سارے وائٹامینز اس کے اندر ہیں وہ فائدے گنوائے گا آپ کو جوا ہے آپ کہتے ہیں جوا مت کھلیے گا کیونکہ جوا کھیلیں گے نا تو آپ نقصان اٹھا لیں ارے نقصان تو اس کا ہو رہا ہے جو جیت رہا اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں دو غریب ہیں وہ جوا کھیل رہے ہیں ایک جائدات ہار بیٹھا اس کا تو ہو گیا نقصان لیکن دوسرا غریب جیت بیٹھا اس کے دوبارے نیارے ہو گئے اس کی تو اولادیں سور گئیں اس کے پاس تو ہزاروں لاکھ روپے آ گیا تو یہ فائدہ بھی تو ہے لیکن اس فائدے سے جو نقصان ہو گیا وہ زیادہ ہے وَإِسْمُهُمَا أَقْبَرِ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے نقصانات زیادہ ہیں لہذا دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اس میں فائدے رکھے ہیں لیکن ایک اصول اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا فِيهَا مَنَافِعَ وَإِسْمُهُمَا أَقْبَرِ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں فائدے بھی نظر ہارے ہوتے ہیں فائدے ہوتے ہیں وَإِسْمُهُمَا أَقْبَرِ لیکن اس میں نقصان اس کے سائیڈ ایفیکس زیادہ ہوتے ہیں جب ایسی صورت ہو تو اب قرآن پاک نے شراب کو بھی حرام کر دیا جوئے کو بھی حرام کر دیا اس بنیاد پر کے فائدوں کی طرف نظر نہیں کیجئے گا اس کے نقصانات کی طرف نظر کریں وہ زیادہ ہے اس اصول کو ہم کبھی بھی گنور نہیں کر سکتے قرآن پاک کے لہذا اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے وہ مباد چیز ہے وہ بلکل جائز چیز ہے لیکن اگر اس کے سائیڈ ایفیکس زیادہ ہونے لگ جائیں گے ہم بلکل اس کو ممنوع قرار دے دیں گے آپ کو میں حیرانی علی بات بتاؤں ہماری یہ میڈیکل لائن کے اندر بھی یہ اصول چلتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطری اصول بیان کی ہے یادہ یہی اصول ہماری میڈیکل فیلڈ کے اندر بھی چلتا ہے دیکھے گا کوئی بھی میڈیسنز ہیں اس کے فائدہ بھی ہوتا ہے کچھ سائیڈ ایفیکس بھی ہوتے ہیں اور میڈیکل پوائنٹ ویو سے بلکل ضابط ہے اگر مزیر اثرات کم ہوں فائدہ زیادہ ہو ایسی صورت میں ڈاکٹر ریکومنٹ کرے گا آپ کو میڈیسن علاؤ ہے آپ دے سکتے ہیں پیشنٹ کو لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ میڈیسنز ہیں جس کے سائیڈ ایفیکس بہت زیادہ ہو فائدے کم ہو نقصانات زیادہ ہو فائدے کم ہو ایسی میڈیسنز کو بلکل ریکومنٹ نہیں کیا جاتا ہے اقل فطرت انسان فطری طور پر اس چیز کو اقلی طور پر اس چیز کو پسند نہیں کرے گا جس چیز میں نقصان زیادہ ہے میں فائدے کی طرف نظر نہیں کروں گا بلکہ میں مجموعی حیثیت میں اس کو پابندی لگا دوں گا یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن پاک میں خمر کے فوائد بھی ذکر کی ہے فیہا منافع ہے فائدے اس میں لیکن فرما ہے اس کے ذاتی معاشرتی نقصانات زیادہ ہیں آنکھوں سے دیکھ لو جب نقصانات آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہوں گے اب من حیث المجموع اس کو ممنوع قرار دینا پڑے گا اس کے فوائد کی بنیاد پر اس کو جائز قرار نہیں دینا پڑتا یہ ایک بہت بڑا اصول ہے جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا لہذا وہ طبقہ علماء کا مجتہیدین کرام کا جن کے نزدیک وہ میوزک کو من حیث المجموع منا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں پہلے آنکھوں سے دیکھو اپنے معاشرے کو آج دیکھو سو سال پہلے دیکھو پانچ سال پہلے دیکھو ہزار سال پہلے دیکھو شروع سے ہی شروع سے ہی میوزک چل رہا ہے لیکن میوزک میں انشغال آپ کو آپ کے معاشرے کے اندر دیکھیں مزیر اثرات زیادہ ڈیویلپ کر رہا ہوتا ہے یا فائدے زیادہ معاشرے کے اندر دکھا رہا ہوتا ہے مطلب آج بھی میں جس ماحول میں رہ رہا ہوں میں تو اپنے ماحول کو دیکھوں گا آج میوزک کا استعمال کیا ہے اب وزن کر لیں فوائد کے اندر زیادہ ہے یا نقصانات کے اندر زیادہ ہے فوش اس سے زیادہ پھیل رہا ہے یا نہیں اور جتنے بھی میوزک کے اندر انشغال رکھیں گے لگاؤ رکھیں گے سارا سارا دن اس کے اندر مشہول رہیں گے کیا وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جتنا وہ میوزک سنتے ہیں سوال ہوگا نہیں دل ہی نہیں کرے گا قرآن پاک پڑھنے کیونکہ قرآن نے آخرت یاد کرانی ہے موت یاد کرانی ہے قرآن پاک نے آپ کے شعوت کو حلال محل تک محدود کر کے رکھنا ہے لیکن یہ جو میوزک آج جس طرح استعمال ہو رہا ہے آپ اس کے استعمال کو دیکھیں وہ آپ کے اندر شہوانی خواہشات کو اور بڑھائے گا جب وہ بڑھائے گا تو آپ کو حلال محل تک رکھنے کی ترغیب نہیں دلائے گا وہ آگے بڑھے گا یہی وجہ ہے پوری دنیا میں فوش بڑھ بھی رہا ہے زنا بڑھ بھی رہا ہے گناہ بڑھ بھی رہے ہیں لہذا قرآن پاک نے جو اصول بیان کیا ہے اس اصول کو دوبارہ سمجھے کئی چیزوں میں فائدے بھی ہوتے ہیں اس میں نقصانات و معاشرتی زیادہ ہوتے ہیں اگر ایسی صورت ہو وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرَ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجموعی حیثیت کے اندر اس چیز کو منع کر دیا زیادہ اس اصول سے ہم روح گردانی نہیں کر سکتے ہیں میوزک کو کوئی بولے اپنی اصل میں مباہ ہے ہم یہ دیکھیں گے ہمارا معاشرہ مزیر اثرات کے اندر زیادہ ملوث ہے یا اس کے فائدے کے اندر محصور ہے اگر تو آپ بولیں کہ مزیر اثرات زیادہ ہمیں نہیں دکھ رہے کوئی فہوش نہیں پھیل رہا کوئی اس کے اندر انسان اللہ کی ذکر سے غافل نہیں ہو رہا نمازوں کی بھی پابندیاں ہیں عبادات کی بھی پابندیاں ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی بھی پابندیاں ہیں اس کے علاوہ نشات قلب کے لیے لوگ میوزک سن لیا کرتے ہیں اگر تو یہ صورتحال آپ کو نظر آتی ہے تو ٹھیک یا فتوہ دے دیجئے گا ورنہ قرآن جو اصول بیان کرتا ہے کہ منافع کے مقابلے میں مزیر اثرات زیادہ ہوں تو من حیصل مجموع اس چیز کو پابندی لگائی جاتی ہے یہ دنیا کے اندر قوانین اسی بنیاد پر بنتے ہیں دیکھئے گا یہ جو سگنلز ہمارے یہاں لگائی جاتے ہیں اس پر قوانین پر پابندی کرائی جاتی ہے بھئی آپ نے سگنلز کو فالو کرنا ہے گرین لائٹ پر آپ جائیں ریڈ لائٹ پر آپ سٹاک کیوں بھئی اس لیے کہ اگر یہ پابندیاں نہ کریں تو مزیر اثرات زیادہ ہو جائیں گے ایکسیڈنٹس حادثات زیادہ ہوتے چلے جائیں گے انسان کی مال کا نقصان ہوتا چلا جائے گا انسان کی جان کا نقصان ہوتا چلا جائے گا لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں میں آپ سے سوال کروں آپ یا میں پچاسوں دفعہ ہزاروں دفعہ ہم نے سگنلز توڑے ہیں لیکن سو بندوں سے پوچھ لی جائے گا اس میں نائنٹی نائن کہیں گے نہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا کبھی ہم بڑے دیان سے سگنل بھی توڑتے ہیں ہم بڑے دیان سے توڑتے ہیں بھائی دیکھ داک کے سگنل توڑتے ہیں نہ ہماری جان کا نقصان ہوا نہ مال کا نقصان ہوا تو کیا جن کی جان مال کا نقصان نہیں ہو رہا ہم انہیں بولیں یہ کامانین آپ کے اوپر لاغو نہیں ہوں گے ہم یہاں پر بھی موازنہ کریں گے ہم موازنہ یہ کریں گے کہ بعض لوگوں کے لیے کامانین کا توڑنا اگر مزر نہیں ہے لیکن جب حادثات ہوتے ہیں اس میں جان مال چلی جائے ایک جان بھی چلی جائے ہمارا دین بیان کرتا ہے کہ ایک جان کا نقصان بھی پوری انسانیت کا نقصان ہے تو جب ہم موازنہ کریں گے تو ہم کہیں گے مزر اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ زیادہ ہیں لہذا اس بنیاد پر آپ بالکل من حیث المجموع پابندی لگاتے ہو یعنی ایک شخص جو قانون توڑے سگنل توڑے دیکھ بال کی بھی توڑے گا یہاں بھی کوئی گاڑیاں نہیں یہاں بھی کوئی گاڑیاں نہیں میں سگنل توڑ لوں اس پر بھی جرمان آئیت کیا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے سگنل توڑنے سے کوئی حادثہ تو ہوا نہیں یہ میں سمجھا اس لئے نہ ہو اللہ نے قرآن میں بڑی فطری اور عقلی اصول بھی ان کی ہیں اور ان میں سے اصول یہ کئی چیزوں میں منافع بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا معاشرتی نقصان زیادہ ہوتا ہے ذاتی ہیں معاشرتی نقصان زیادہ ہوتا ہے اس بنیاد پر من حیث المجموع اس چیز کو ممنوع قرار دینا پڑتا ہے اس پر پابندی لگانی پڑتی یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اسلحہ اپنے پاس رکھنا کوئی ممانت نہیں ہے انسان سیفٹی کے لیے بھی رکھتا ہے جاتی ہے کہ اب جائز طریقے سے بھی اپنے پاس اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے کیوں وہ ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں اب وہاں کھڑے ہو کر ایک بندہ بحث کرے اور وہ یہ بولے کہ بھئی اسلحہ میں نے تو اپنے دفاع کیلئے رکھا ہے یہ کیوں منا ہونا چاہیے میں نے تو فوائد کیلئے رکھا ہے وہاں اس کو قائل کیا جائے گا کہ فیل وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے انتشار کی ملک اندر فتن و فساد کی اس کو ختم کرنے کے اس بڑے نقصان کو ختم کرنے کے لئے منحیس المجموع اس پر پمندی لگائی گی لہذا ان علماء کے نزدی بھی کوئی روایتوں سے استدلال نہیں ہے کوئی یہ سمجھے کہ ان ضعیف حدیثوں سے استدلال کرتا قرآن پاک کے بنیادی اصول سے استدلال کرتا اور بنیادی اصول قرآن کا یہ ہے کئی چیزوں میں فوائد ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہوتا ہے اور اگر نقصانات زیادہ ہوتا ہوں جب وہ رائج ہے جس انداز میں رائج ہے اس کو دیکھا جائے گا اس کے معاشرتی مزیر اصرات زیادہ ہیں یا فوائد زیادہ ہیں اگر آپ کہیں مزیر اصرات زیادہ ہیں تو منحیس المجموع قانونی لحاظ سے اس پر پابندی لگا دی جائے گی یہی معقول بات یہی بات ہے جو وزنی دوسری بات جب قرآن پاک ایک چیز کا اصول بیان کر دے اس اصول کے بعد پھر جزیات کو اس پر متفرع کیا جاتا ہے اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ بولے کہ فلان ایک جگہ پر وہاں پر میوزک ایسا ہے جس کے مزیر اصرات کم ہیں وہاں پر ہم منحیس المجموع پابندی نہ لگائیں ٹھیک ہے جی وہاں نہ لگائیں لیکن منحیس المجموع ہی دیکھا جاتا ہے ایسا نہیں کہ انفرادی ایسیت میں میں دیکھوں یار میں تو بڑا ماہروں ڈرائیو کرنے کا میں سگنل توڑ لوں گا تو میرے لئے ایشو نہیں ہے جب قانون منتا ہے پھر سب اس کے اندر اس قانون کو فالو کیا جائے گا اس کے اندر سارے ہی آج داخل ہو جائیں وہ ماہروں یا نہ لہٰذا اس بنیاد کیوں یہ ہے وہ بنیاد آپ معاشرے کے اندر دیکھیں میوزک اپنے معاشرے میں فہش کے طرف لے کے جا رہا ہے یا نہیں آپ بولے ایٹی پرسنٹ لے کے جا رہا ہے ایٹی پرسنٹ اس کے اندر منشغیلین فہش میں ملوث ہوتے ہیں شاوانی خواہشات میں اضافہ ہوتا ہے لہذا صرف یہ ایک اصول جو قرآن کا یہی انف ہے کہ من حیث المجموع قانونی لحاظ سے اس کو منع کر دیا جائے کیونکہ اس کے مزیر اثرات زیادہ ہیں یہ بنیاد ہے قرآن پاک سے اس کے بعد اگر ہم روایتوں کی طرف آئیں تو امام بخاری جو حدیث لے کر رہے ہیں وہ ان علماء کے نظیق وہ صحیح ہے اگرچہ اس میں اختلاف ہے حشام بن عمار راوی پر بھی اختلاف ہے لیکن بہرحال ان کے نظیق کئی مودیسین ہیں جنہوں نے حشام بن عمار کی تصحیح کی ہے اس کو عادل قرار دیا ہے تعدیل بھی کی ہے اس کے روایت کو قبول بھی کیا ہے اور امام بخاری نے بھی قبول کیا ہے بہرحال تو کئی علماء کے نظیق یہ روایت بھی بلکل صحیح ہے لیکن روایت سے استدلال ایک سیکنڈ سٹپ کے اوپر ہے یہ نہیں کہ صرف روایت سے استدلال کرتے ہیں قرآن کے ایک بنیادی اصول سے استدلال کرتے ہیں یہ ٹاپک کافی لمبا ہو گیا اس کے علاوہ میں ایک چیز اور آپ کو بیان کر دوں ایک تو بنیادی اصول سے استدلال ہے اور وہ استدلال یہی ہے کہ جس چیز کا معاشرتی نقصان زیادہ ہوگا من حیث المجموع پامندی لگائی جائے دوسرا ایک قرآنی استدلال اور ہے کہ جو بیان کرتا ہے اس کی ممانت کی طرح اور وہ کیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے شیطان سے فرمایا اللہ نے فرمایا جا گمرا کر جس کو تو استطاعت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے تجھے محلت ہے تو گمرا کر سکتا ہے اچھا گمرا کیسے کرے بسو تک اپنی آواز کے ذریعے اپنی آواز سے گمرا کر سکتا ہے جا کر لیں جس کو کر سکتا ہے محلت ہے دنیا دارالامتحان ہے اب اس حیت مبارکہ میں غور کیجئے گا اللہ نے شیطان کو محلت دی کہ تو لوگوں کو گمرا کرنے کے لیے آواز کا استعمال کر سکتا ہے سٹاپ اب ہم سمجھتے ہیں اس حیت پاک کو کیا آپ کے کان میں آکے شیطان آواز دیتا ہے کہ یہ چیز کر آپ بولیں کہ میں نے شیطان کی آواز تو نہیں سنی جب شیطان کی آواز آپ نے نہیں سنی تو ہمیں غور کرنا ہے اسی دنیا کے اندر وہ کون سی ایسی آوازیں ہیں جس کو شیطان یوس کر کے انسان کو ذکر اللہ سے دور کرتا ہے نماز سے دور کرتا ہے اللہ کی عبادت سے دور کرے گا اللہ کا کلام پڑھنے سے دور کرے گا اللہ کا عظیم کلام پڑھنے سے اس کے دل میں ایک کم ہوں التفات کم ہونا شروع ہو جائے وہ کون سی آوازیں ہیں اگر آپ اس دنیا کے اندر آوازوں پر غور کریں گے تو سب سے بڑھ کر ایک ہی آواز آپ کے ذہن کے اندر آئے گی وہ ہے مزیکل آوازیں یہی وہ آواز ہے جس کا منشگل جس کے اندر جو بندہ زیادہ چلا جائے آپ دیکھیں گے قرآن پاک سے اس کا شغل کم ہو جائے نماز بلکل شغل کم ہو گا مشاہدہ یہی ہے اگر آپ کوئی ایکسپشنل کیس دکھائیں مجھے فلاں مندہ ہے دیکھو نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے زکاة بھی رکھتا ہے دن میں قرآن پاک بھی تلاوت کرتا ہے ہاں وہ کبھی کبھی میوزک بھی یہ بہت ایک ریر کیسز ہوتے ہیں عمومی حیثیت کے اندر ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی بندہ ان چیزوں کے اندر انشغال رکھتا ہے یہ وہی آوازیں ہیں جو ذکر اللہ سے بھی دور کر رہی ہوتی ہیں قرآن پاک سے بھی دور کر رہی ہوتی ہیں میوزک دور کی بات ہے صرف شیر و شائری کے اندر ملوث ہو جائے انسان زیادہ اس کے موہ سے بھی قرآن پاک سننے کو نہیں مل رہا میں تو اکثر کہتا ہوں کہ نات خان ہے وہ ناتیہ شار پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو اسی میں تنی لذت آ رہی ہوتی ہے کہ قرآن پاک ان کی زمان کے اوپر جاری نہیں ہوتا آپ کسی نات خان کو بھی کسی محفل میں لا کے بٹھائیں انہوں نے بولے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں وہ پانچ منٹ بھی تلاوت نہیں کرتا کر ہی نہیں سکتا امت ہی نہیں ہوتی ہے ایک ایک اس کے اندر کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی یہ میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ میوزک دور کی بات ہے شیر و شائری کے اندر بھی انشغال انسان کو ذکر اللہ سے کبھی دور کر دیتا ہے اللہ کے کلام سے دور کر دیتا ہے نماز سے دور کر دیتا ہے یہ مشاہدہ ہے تو وہ کون سی آواز ہے جس کو اللہ نے شیطان کو کہا کہ اپنی آواز سے لوگوں کو تو پسلا لے گمراہ کر دیں مشاہدہ کریں آپ آپ مشاہدہ کریں یہاں ان علماء کے نزدیک وہ یہی آوازیں ہیں وہ چاہے نظم کی صورت میں ہو نصر کی صورت میں ہو شیر کی صورت میں ہو میوزک کی صورت میں ہو اگر وہ ذکر اللہ سے دور کر رہی ہے من حیصل مجموع اس کو پابند کیا جاتا ہے تاکہ فطرہ اور فساد معاشرے میں پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تھوڑا سا تفصیل ہو گیا لیکن اس تفصیل سے انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوا ہوگا کہ دونوں طرف علماء ہیں دونوں کا استدلال ہے اچھا ہے جس کو جو سمجھ میں آئے لیکن جو مین چیز سمجھنے والی ہے جس کی طرح میں نے آپ کو کہا تھا میں آخر میں بتاؤں گا کہ غلطی کیا ہوتی ہے غلطی یہ ہوتی ہے ہمارے سامنے دو موقف آتے ہیں کہ بہت سے بڑے علماء ہیں جنہوں نے میوزک کو جائز قرار دیا بہت سے علماء ہیں جنہوں نے میوزک کو حرام قرار دیا تو ہم نرمی لیتے ہوئے بھی یہ سوچتے ہوئے بھی کہ چونکہ یہاں بھی بڑے علماء ہیں ہم میوزک کے جائز چلو بول دیتے ہیں ہم غلطی یہ کرتے ہیں جن علماء نے میوزک کو جائز قرار دیا ان دونوں نے ایک صورت میں اتفاق ضرور کیا کہ میوزک کی ہر وہ قسم جو انسان کو فہش کی طرف لے کر جا رہی ہو وہ انسان کی اخلاق کو متاثر کر رہی ہو شہوتی خائشات کو اُبھار رہی ہو ایسی صورت میں ان دونوں علماء کا اتفاق گزرا ہے اجماع گزرا ہے اب ایسا میوزک اجازت ہے میوزک ہو یا کوئی بھی مواقع ہو اس کی اجازت نہیں ہم اس نکتے کو بھول جاتے ہیں ہم میوزک کے جواز سے سمجھ جاتے ہیں کہ آج کل کے گانے بھی سب جائز ہیں جس کے اندر فہش اشار ہیں اکثر تو یہی ہیں دیکھ لیں مشاہدہ کر لیں اگر کوئی ایسا سونگ ہو جس کے اندر آپ کو کچھ فہش نظر نہ آ رہا ہوں اس کو آپ الگ کر لیں لیکن زیادہ تر اکثریت غالب اس کے اندر فہش ہے شہفتی خواہشیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو کبھی بھی علماء نے جائز قرار دیا اس جائز سے یہ اتفاقی صورت اپنے ذہن سے مت بولیے گا دول اولا ماں کے نظر متفقل ہے کہ جب میوزک انسان کو گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہو فہش کی طرف لے کے جا رہا ہو فہش اشعار پر مشتمل ہو اور اس میں میوزک بھی استعمال ہو رہا ہو ان سب صورتوں میں ہمارا دین اجازت نہیں دیتا اللہ کا واضح اعلان ہے ان اللہ لا یعمر بالفہشا اللہ تعالیٰ فہش فہش کام کو بالکل حکم نہیں دیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق روایت ہے ام المومنین بیان کرتی ہیں اللہ نے اپنے نبی کو ایسا بنایا وہ بالکل فہش سے دور تھے تو یہ ایک چیز اپنے ذہن میں ضرور رکھئے گا اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں کی توفیق دے جزاک اللہ خیر